سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے دور میں Trade Development Authority of Pakistan میں عربوں کی کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا کیس بھی بنا لیکن بعد میں تحقیقات کو روک دیا گیا اب یہ کیس دوبارہ کھل گیا ہے اور یوسف رضا گلانی کے سابق دیپٹی سیکیٹری محمد زبیر نے گھر کا بھیدی بن کر ساری لنکر ڈھا دے ہے محمد زبیر نے ایسے ایسے انکشافات کیے رہے کہ تحقیقاتی ادارے بھی چکرا کر رہ گئے ہیں لوٹ سیل صرف دکانوں پر ہی نہیں سرکاری اداروں میں بھی لگتی ہے یقین نہیں تو سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی پر لگنے والے الزامات کی یہ فہرش دیکھ لیں جو ان کے کارے خاص سابق دیپٹی سیکیٹری محمد زبیر نے لگائے ہیں محمد زبیر نے Trade Development Authority of Pakistan میں بقائدیوں کے کیس میں ایسے ایسے ہو شروع انکشافات کیے ہیں کہ ایف آئی حکام بارہ نئی انکوائریاں شروع کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں محمد زبیر جن پر رشوت لے کر ڈھائی ہزار اسلحہ لائسنس جاری کرنے کا الزام ہے نے این آئی سی ال کیس والے آیاز خان نیازی کے خلاف بھی چارڈ شیٹ جاری کر دی ہے کہتے ہیں آیاز خان کو یوسف رضا گلانی کی پوری پوری آشیر بارد حاصل تھی اور کیوں نہ ہوتی آخر آیاز خان ان کے سارے خرچے بھی تو پورے کرتے تھے محمد زبیر کے مطابق ٹیڈ اپ کیس کے مرکزی کردار فیصل خان نے بھی فریڈ سبسیڈی سکینڈل میں یوسف رضا گلانی کو ان کے حصے کے کروڑوں روپے دیئے تھے سابق وزیر اعظم کو بریف کیس بھر بھر کر رشوت دینے والوں میں ای او بی آئی کے سابق چیئرمین زفر گوندل اور ایک سابق وفاقی وزیر کا نام ملیا گیا ہے رشوت دینے والوں میں اوجی ڈی سی ال کے سابق سربراہ ادنان خواجہ بھی شامل ہیں جن کو ایم نائن موٹر وے اور باشا ڈیم کی شہطال روڈ کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا محمد زبیر کے مطابق ادنان خواجہ نے اوجی ڈی سی ال کا چارج سمالنے کے بعد یوسف رضا گلانی کو پانچ کروڑ روپے بھی دیئے تھے محمد زبیر کے مطابق کئی سنتکار بھی انکم ٹیکس سے بچنے اور اپنے بندوں کو خاص سیٹوں پر لگوانے کے لیے یوسف رضا گلانی کو نظرانے بھیجتے تھے سرکاری عہدے حاصل کرنے کی لوٹ سیل سے کئی بیوروکریٹس نے بھی فائدہ اٹھایا اور نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی اپنے بندوں کو نواز آ گیا آدل جواد ایکسپریس نیوز کراچی